آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کے مند میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ جاننے کا ایک طریقہ ہے اس کی توجہ کے رنگ کو دیکھنا آپ نے میں محسوس کیا ہوگا آپ بھی گفت سے ہو جاتا تو اس کی توجہ لال ہو جاتی ہے پنکش ہو جاتی ہے آپ بھی ڈرتا ہے تو اس کی توجہ پیلی پڑ جاتی ہے ہماری یہ توجہ ہمارے بھاؤں کو اتیجنا کو ہر گصے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتی رہتی ہے جب ہم گصہ ہوتے ہیں تو کیسے ہمارا موہ لال ہو جاتا ہے جب ہم در جاتے ہیں یا کیسے کہا جاتا ہے کہ ارے اس کے تو در کے مارے موہ پیرا پڑ گیا آپ آپ نے در کے سمائے اپنی ہتھیلیوں کو گیلا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا جب آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ کو مانو پڑتا ہے کہ ہتھیلیوں میں پسینہ آگیا آپ کی ہتھیلیاں کہا ہوت بھی ہے کہ اس کی ہتھیلیاں گیلی ہوگی ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا جہاں پسینے کے گرنتیوں کے سمویدنا سے پسینے کے گرنتیاں جو ہوتی ہے وہ اس سمویدنا سے جاگ اٹھتی ہے اسے انگریزی میں کولڈ سویٹ یعنی تھنڈی میں پسینہ نکلنا کہا جاتا ہے آپ نے سراؤ کہا کولڈ سویٹ سویٹ تو گرمی میں نکلتا ہے لیکن اس گرمی میں تھنڈی میں بھی اگر کسی نے آپ کو ڈرہ دیا تو آپ کے اندر سے پسینہ نکلتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کولڈ سویٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ تھنڈی میں جب تھر تھر کامتے ہیں تو اس لیے نہیں کامتے کہ آپ کمزور ہیں آپ کو تھنڈی سے ڈر لگ رہا ہے آپ حیران ہو جاؤ گے یہ سن کر کہ یہ ہمارے شریر کا ایک انوکھا لڑنے کا طریقہ ہے تھنڈی سے جب ہمارے ہمارے شریر کا تاپمان کم ہو جاتا ہے تو ہمارا شریر کے دو پرہری ہائپو تھلمس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پرہری ہائپو تھلمس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں توجہ کو سندیش بھیجتا ہے کہ تھر تھر کاپو بھئی اور توجہ جو ہے وہ کاپنے لگتی ہے جب توجہ کاپتی لگتی ہے اس کاپنے کی پرکریہ سے شریر میں رکت کا دور تیز ہو جاتا ہے رکت میں گرمی آتی ہے ساتھی ایک اور پرکریہ کرواتا ہے وہ اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو کسنا شروع کرو ہائپو تھل میں اس کا آرڈر آیا ہے کہ سکن کو کسو جب سکن کو کسنا شروع کرتے ہیں تو شریر کے روئیں یعنی وہی جو میں نے اوپر آپ کو کہا جو بال ہوتے ہیں ہمارے شریر کے روم روم وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے انسولیٹر بن جاتے ہیں اور باہر کی گرمی کو باہر نہیں جانے دیتے شریر کے وہ ہماری تھنڈی کو کم کرتے تھا ہماری تھنڈی کم ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سپرش کی انبھوتی کسی ایک بھاگ سے نہیں ہوتی اور چاروں اندریوں کے لیے شریر کے خاص انگ ہے جیسے میں آپ کو کہا کہ یہ ایک ایسی اندری ہے جو ایک جگہ پہ نہیں ہے جیسے یہاں کہا ہے کہ چاروں اندریوں کے جو باقی ہیں ان کے لیے شریر میں ایک خاص انگ ہے جیسے آنکھ ہے کان ہے ناکھ ہے زبان ہے پرنتو سپرش کی انبھوتی ہمارے پورے شریر کے کسی بھی بھاگ سے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمارے شریر میں پیر کے تلوے سے لے کر سر تک ہر بھاگ میں لاکھوں کروڑوں سپرش ان کو پکڑنے والی سمیدن شیل شرائیں ہوتی ہیں جو اس بھاگ سے دماغ کو پل بھر میں ترہ ترہ کی سپرش کی جانکاریاں بھیجتی رہتی ہیں اور سپرش بھی ایک ترہ کا نہیں ہوتا ہزاروں الگ الگ ترہ کے سپرشوں کو آپ کو ہر پل انبھوتی ہوتی رہتی ہوگی ایک دو تین سپرش کے انبھوں ہیں ہزاروں انبھو گئے ہوا کے جھونکے سے لے کر ماں کے ہاتھوں کا سپرش بارش کی بوندوں کا احساس اپنے کسی پری جن سے لے کر کسی دشمن کے ہاتھوں کا احساس جب آپ کی پریمی کا ہاتھ پکڑتی ہے تو مانو پہ جاتا کہ یہ آپ کی پریمی کا کا ہاتھ ہے کوئی دشمن ہاتھ پکڑتا تو مانو پہ جاتا کہ یہ دشمن کا ہاتھ ہے انبھوتیاں ہیں الگ الگ انبھوتیاں ہیں تو اس میں آپ کو احساس احساس درد کا احساس کسی بھی طرح کی درد کا احساس پن چوبھنے سے لے کر بچھو کے کاٹنے کا احساس کپڑوں کا احساس آپ نائلون پہنتے تو اس کا احساس الگ ہوتا ہے آپ کارٹن پہنتے تو الگ ہوتا ہے یا آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں اس کا احساس ہوتا الگ ہوتا ہے اور کریم کا احساس جانوروں کے سپرش کا احساس نرم نرم دوب یعنی غاس پر چلنے کا احساس سے لے کر انگاروں پر چلنے کا احساس یہ سبھی احساس اپنے آپ میں الگ الگ انبھوتی لیے رہتے ہیں ہماری توجہ ہمیں ان سے واقف کراتی ہے ہمارا دماغ ان سب کو الگ الگ دھنگ سے پہچانتا ہے ہر انبھوتی الگ الگ ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ درد کسی بھی طرح کا ہو پن چوبنے کا ہو گرم توچہ کو چھو لینے کا ہو گرم توے کو چھو لینے کا ہو یا بندوق کے گولی کا ہو ہر درد کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے آپ کے دماغ یعنی ڈھیڑا فس تک اس آئے ہوئے خطرے کو آگاہ کرانا ایک طرح کی خطرے کی گھنٹی ہے جو ہر درد بجاتا ہے اور دماغ سے کہتا ہے کہ اس سے تورنت جوجھو ورنہ نقصان بہت ہو سکتا ہے this is just an alarm بس اس کے بعد بس کچھ مت پوچھو درد کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ایک نئی چیز بتانے جا رہا ہوں درد کا کیا کام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ درد کیوں ہوتا ہے کام کھایا ہے ایسا کچھ کر دونا ہے کہ درد ہی نہیں ہو most dangerous thing تو درد کا دماغ تک چاہے وہ چاکو ہو بچو ہو کچھ بھی ہو وہ دماغ کو بھیجتا ہے اس کے بعد درد کے کوئی meaning نہیں رہی جاتی ہے اس کے بعد درد کو پوچھو تو کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ہمیں تنگ کرتا رہے اس نے اپنا پہلا کام بہت ہی آوشک فرض نبھا دیا یہ بتا کر کے آپ کو پاؤں میں پن چھبا ہوا ہے اور دماغ نے ترنت کاریوائی کی اور آپ نے ترنت اپنا پیر فٹاک سے ہٹا دیا اگر کچھ دیر اور وہ دوا رہتا تو نقصان اور زیادہ ہو سکتا تھا اب اس لیے کہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو درد نوارک گولی یعنی پین کلر دے دیتا ہے کیونکہ اب آپ کے درد کی کوئی اہمیت نہیں بچتی کیونکہ اس نے اپنا کام کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کے درد کی جو کوئی بھی جو اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی اور جب آپ گولی کھاتے ہیں تو آپ کا درد کا احساس کم یا آپ کا ختم ہو جاتا ہے ویسے تو کسی کو بھی درد اچھا نہیں لگتا اگر درد کی بات کریں تو کوئی بھی بچہ نہیں چاہتا کہ اس کے کان میں سر میں درد میں پیٹ میں پیروں میں کوئی درد ہو نہ ہو وہ یہی چاہتا ہے وہ درد کو کوشتا رہتا ہے کیا لگ گیا ادھر لگ گیا پر اندر کی بات آپ کو بتاؤں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی موسیقی 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 موسیقی